اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود ویلکم ٹو زائنس لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ css کو ہم اپنی html فائل میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے دو css properties کو study کیا تھا جس میں تھی font size اور color آج کی ویڈیو میں ہم نیکسٹ کچھ اور css کی properties کو study کریں گے اس کے لیے میں نے آپ کے پسانی کے لیے ایک sheet انائی ہے جس کو آپ اس لنک سے دیکھ سکتے ہیں zions.com slash h c j c s یہ بسیکلی ایک short url ہے جو آپ کو اس sheet پہ لے آئے گا جس پہ آپ کو view only کی access available ہوگی ہے میں ان properties کی description ساتھ ساتھ add کرتا جاؤں گا لاس ویڈیو میں ہم نے ان دو properties کو study کر لیا تھا font size اور color جس کے ذریعے ہم اپنے text کا size اور color control کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ next seven properties کو study کریں گے جس میں کہ ہم font style font weight text align font family width height اور background color ان properties کو study کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ہم start کریں گے font style properties میں اپنے code editor کو open کر لوں گا اور یہاں پہ میں جانے css fundamentals فالا folder اوپن تھی آو ہے یہاں پہ میں html index.html کو اوپن کر لوں گا اور copy بات کر کے یہاں پر اسے اوپن کر لوں گا میں اسے یہاں پہ پن کر لوں گا اور اس url کو بھی یہاں پر پن کر لوں گا میں یہ جو internal css کا code ہے اسے یہاں سے remove کر لوں گا اور zero for syrup یہاں پر h1 کو رہنے دوں گا اس کا inline css code remove کر دوں گا اور css style میں آ کر یہ code بھی یہاں سے remove کر دوں گا refresh کروں گا اور یہ ہماری basic file آ گئی ہے یہ اس کی میں heading text کو change کر دوں گا اور اسے ایک simple paragraph tag نہ دوں گا تاکہ ہمارے لئے اور باقی properties کے لئے بھی ایک tag add کرنا سامنے اوکے learning about font style css property refresh اور یہاں پر یہ set ہو گیا سب سے پہلے آپ کا ایک short test ہے extended css کو use کرتے ہوئے اس paragraph tag کا جو font size ہے اس کو 40 pixel پر set کریں ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں اور یہاں پر جو properties ہم نے add کرنی ہو ان کو add کرتے ہیں ابھی کے لئے ہم نے دو ہی property study کی تھی جن میں سے ایک property کو use کرتے ہو گئے یہ test complete ہم font size اور میں نے اس کو کہا تھا کہ 40 pixel پر set کرتے ہیں یہاں پر میں ایسے save کروں گا اور browser میں آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر font size set ہو جگا ہے next اب ہم continue کریں گے font style کے ساتھ font style کی property basically اس font کا اس text کا style control کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ ابھی normal style میں text لکھا ہوا ہے ہم اس کو font style کی property کے ساتھ اس style کو italic میں change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آؤں جسے ہی میں نے enter کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ جو اس کی values ہم add جو کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ show رہی ہے جو most common value ہم use کرتے ہیں وہ key word italic اس کو میں یہاں پر add کر دوں گا اور save کر کہ یہاں وہ بھی یہ same کام کرتا ہے میں اس چیز کو یہاں پہ copy کر لوں گا paste کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ normal پہ reset ہو گیا اس لیے ساتھ ہماری یہ property complete ہو گیا میں اس done پہ mark کر دوں گا اور next ہم continue کریں font weight کے ساتھ font weight کی property basically اس property کے ساتھ ہم اپنے font کی جو bold behavior ہے اس کو control کر سکتے کہ یہ کتنا ہماری web page میں نظر آئے گا میں یہاں پر اپنے text میں آتا ہوں code editor میں اور ان دونوں کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں refresh کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس send result آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ text ہے bolt میں لکھاؤ تو اس کے لئے جو ہمارے پاس property ہے وہ ہے font hyphen weight اور یہ جو value accept کرتا ہے یہ 100 سے لے 900 ٹک number value numeric value کو accept کرتا ہے اور تین اس میں keyword ہیں جو کہ bold bolder اور lighter ok یہ تین keyword میں یہاں پر bold کا keyword use کروں گا save کروں گا اور یہاں پر آکھ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text font weight ہے جو thickness ہے وہ increase ہو گئی ہے میں یہاں پر آکے اسے comment کروں گا اور font weight کو پھر سے add کروں گا font weight اور ابھی کے لئے فیلحال اسے comment ہی لگوں گا یہاں پر refresh کرتا ہوں یہ اس کا normal ہے جو normal font weight ہے وہ 400 ہوتا ہے 400 یہ لکھیں یہاں پہ refresh کروں گا تو کوئی change نہیں آیا کیونکہ یہ normal value ہے یہاں پہ میں normal لکھ دوں یا 400 لکھ دوں دونوں کا end result same ہے mean یہاں پہ میں comment add normal equal to 400 اور جو bold keyword ہے اس کی value ہے 700 میں 700 add refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکھتے ہیں یہ end result ہے میں اس کو comment کر کے اس کو uncomment کروں گا یہاں پر refresh کروں گا کوئی change نہیں آیا mean جو bold keyword ہے اس کو میں یہاں پر لے آؤں گا اور bold ہی دہنے دوں گا جو bold keyword ہے اس کی value ہے 700 next میں continue کروں گا font weight bolder جو ہم نے کھڑا تھا اس کو اور یہاں پر دیکھیں گے یہ تھوڑا old thick ہو جائے گا اس basically یہاں پر bolder اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو visually آپ کو کوئی change نہیں آیا basically جو font weight ہوتا ہے جو font family ہم use کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں آپ next video میں بتاؤں براوزر میں بائی ڈیفولٹ کافی font families by default included ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی مرزی کی font family بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں next video میں وہ بھی بتاؤں گا لیکن اب ہی کے لیے اگر ایک font family میں جو یہ font weight ہے جو font جو weight ہے جو بولڈر font weight ہے اس کی value ہے وہ 900 اگر جو font family ہم use کر رہے ہیں اس میں 900 کا weight ہے وہ define نہیں کیا گیا کہ 900 set کرتے ہیں تو کس طرح یہ نظر آنا چاہیے تو وہ کوئی effect نہیں لے گا وہ بس کہے گا میرے سے پہلے والا کون سا define ہے جو 700 ہے تو اس پہ fall back کر لے گا یہ اوپر سے نیچے fall back کرتا ہے یہ جو by default ہم font use کر رہے ہیں یہ ہے serif اور اس میں جو ہمیں available property ہے یہاں پر آپ چیک کرنا ہو کہ کون کون سا font weight available ہے اس کا simplest طریقہ یہ ہے کہ آپ font weight کی property کو add کریں جو font آپ کو provide کرے گا وہ تو آپ کو بتا ہی دے گا لیکن اگر آپ نے خود سے چیک کرنا ہو کہ آپ نے online کوئی font اٹھایا ہے جیسے کہ کوئی بھی font جو ہمیں online available ہے جس کا ہمارے پاس proper license ہے use کرنے کا یا وہ free font ہے اس کو use کرنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ clearly ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس font کے یہ weights available ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی font کوئی web page ہے اس میں آپ کو idea یا نہیں اور آپ نے check کرنا ہے کون کون سا weight available ہے تو آپ simple 400 سے start کریں گے کیونکہ 400 default ہے آپ دیکھ لیں کہ 400 ہے اگر میں اس کو 300 کرتا ہوں اور hopefully یہ بھی آپ کو idea ہو جائے کہ 400 سے نیچے جا رہا ہوں تو یہ تھند ہوتا جائے پتلا font ہوتا جائے جو letter ہوں گے وہ barique لکھے ہوں گے اور اگر 400 سے اوپر جاؤں گا تو یہ ٹھک ہوتا جائے جو letters ہوں گے وہ bold موٹے لکھے نظر آئیں گے میں 300 کی آج save کروں گا refresh کرتا ہوں کوئی فرق نہیں آیا اس کا مطلب کہ جو lighter version ہے وہ available نہیں ہے میں یہ پہ lighter keyword بھی use کر کروں گا تو کوئی change نہیں آئے گا جو default ہوتا ہے 400 ہے سارے font ہر ایک font کا 400 جو normal weight ہے وہ available ہوتا ہی 500 version available بھی نہیں ہے 600 refresh اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا weight ہے وہ set ہو گیا ہے 600 میں 700 set کر دیکھتا ہوں refresh کر ہوں اور یہاں پر اس round کی value میں جا رہا ہے 500 تھا کیونکہ اس زیادہ پاس 400 تھا اس لئے 400 کی طرف یا 700 کی طرف لیکن 600 کے زیادہ پاس 700 ہے جو کہ bold کے equal ہیں تو 700 کے پاس گیا نہ کہ 400 کے پاس تو یہ چھوٹا سا concept ہے کہ کس پر round ہو رہا ہے اس کی value جو اس کی طرف چلا گیا کہ میرے پاس کون font weight available ہے چاہے وہ higher میں ہو یا چاہے lower میں جو text ہے اس کا weight کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اسے بھی done mark کر دیں گے اور next ہم study کریں text align text align کی property کے ساتھ start کرنے کے لئے میں یہاں پہ recorded reader میں آ جاؤ گا اور یہاں پہ hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا کہ جو property کا نام ہے وہ یہ ہے یہ پہ جو بھی لکھے ہو ہیں وہ exactly properties کے نام ہے جو ہم نے یہاں پر لکھ رہے ہیں تو text align اور جیسے ہی میں نے enter کی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ یہ پر نہ آرہا ہو کہ آپ نے پورا یہ type کی ہے جیسے کہ میں یہ پر type دیتا ہو اس طرح اور آپ کو auto completion چاہیے تو جو macOS ہے اس میں shortcut کی ہے option plus escape اور windows میں shortcut کی ہے control plus space macOS میں option plus escape اور window میں control plus space اس کے ساتھ یہ جو autocompletion ہوتی ہے وہ آجاتی اور اس میں میں جو ہمارے پاس جو properties اس کی use کرنے والی ہیں وہ ہے center text کو center align کرنے کے لیے left align کرنے کے لیے right align کرنے کے لیے اور justify جتنی اس کے پاس space available ہے اس میں اس text جو پہلا لفظ ہوگا start پہ جو default option ہوتا ہے وہ left ہوتا ہے یہاں پہ left کروں گا save کروں گا اور یہاں پر آکے browser میں refresh کروں گا کوئی change یہاں نہیں آیا کیونکہ یہ default option ہے میں اس کو center align کرتا ہوں save کر کے یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو text ہے لیبل ہوتی ہے وہ پوری space لیتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو paragraph ہے اس کا parent ہے وہ body اور body جو document ہوتا ہے اس کی space کو لے رہا ہوتا ہے مطلب یہ paragraph رات ہے یہ اپنے document کی space کو لے رہا ہے height میں نہیں اس وجہ سے اس کو جب میں نے center کیا تو یہ window کے center میں آگیا اور میں اگر اس کو یہاں سا ایسے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ وہ center میں ہی رہا ہے جیسے جتنی جتنی اس space available ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ adjust ہوتا جاتا ہے next option اس کا یہاں پر right اور hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا یہ right align کر دیں اور next میں جو ہمارے پاس value ہے justify میں یہاں پر save کروں گا اور یہاں پر refresh کروں گا تو آپ کو visually یہاں پر کوئی change نہیں آئے کیونکہ justify جو quantity ہے basically وہ ایک سے زیادہ line پر آ رہی ہو جیسے کہ میں یہاں پر تھوڑا سا text set کرتا ہوں میں اسی کو copy کر لیتا ہوں پورے text کو space دیکھ پیس کرتا دو دفعہ میں پیس کیا اور refresh کرتا ہوں تو justify یہ کرتا ہے کہ جتنی اس کی rate ہوتی ہے وہ اس میں اس کو adjust کرتا ہے justify mean پورا لے کے آتا ہے میں یہاں پر اگر اس کو comment کرتا ہوں تو آپ یہاں پر گوڑ کرنا ہے ریفریش کیا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ content پیچھے کو shift ہو گیا میں اس کو دوبارہ یہاں پر کرتا ہوں اس پیسنگ پہلے لائن میں تھی اس کو تھوڑا increase کر کے اس طرح کیا کہ یہ پوری لائن کو adjust کر رہا تو یہ justify کی property اس کام کے لئے ہوتی next property پہ move کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک request کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو ہر ایک property use کر کے دکھا اس کے علاوہ font size جو ہو گیا میں یہاں پہ آپ کو ون سے لے اور infinity تک ہر ایک value کو لگا کے نہیں دکھا سکتا اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ بتا دیا font property کیا ہے اس کی value کیا کیا ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک property کی ہر جو first non zero ڈیجر ہوتا ہے اس سے پہلے جو zero ہوتے ہیں وہ neglect ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح experiment کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر میں پہ پی ہٹا دوں گا تو کیا یہ کام کرے گا نہیں کرے گا اگر میں صرف پی لگا دوں کیا کرے گا نہیں کرے گا x لگاتا ہوں اب کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی units جو جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ پی ایک unit ہے css کا اس کے علاوہ بھی اور unit ہیں جو ہم study کریں گے اوکی اور اسی طرح یہ font style کی اگر میں بات کروں یہاں پر اس کو ریورس کر دیتا ہوں font size کا یہاں پر آپ auto complete کر دیکھ سکتے کہ کیا کیا آرہا ہے آپ اس پر کلک کریں اور ریپریش کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو کرنے سے ہو ہے اور اس کو اگر میں یہاں پر italic کرتا ہوں پہلے normal کر دیتا اور ساتھ میں italic کرتا ہوں یہاں پر میں نے پہلے اس کو normal کیا یہ normal font style italic میں اس طرح ہوا اور اگر میں اس کو oblique کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ دونوں کا end result same ہے اور اس طرح کے جب آپ کے پاس کوئی question ہوگا وہ یہ چیز اس طرح کیوں ہو رہی ہے اور اس کو کیا چیز بہتر ہے most ہم اس میں جو use کرتے ہیں وہ italic simply use کر لیتے italic styling کر لیتے تو آپ experiment کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سکھیں جو آپ کو experiment کریں گے تو پھر آپ question بھی آئیں گے جیسے چیز کرنی چاہیے اسی کے ساتھ ہماری text align کی property complete ہوگی اس کو میں done mark کر دوں گا یہاں پھر next ہماری font family کی property font family کی property hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا font کی family کو control کرنے کے لیے ہوتا ہے کس طرح کی font family ہمارے text کا style یہ style اس کی normal ہے اس طرح کو control کر رہا ہے font family جو text لکھا گیا کیونکہ cartonic font family ہوتی ہے classic font family ہوتی ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جس کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پروفر لیو ڈسکس کریں گ گوگل fonts یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ font family کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ اتنی زیادہ font families یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ اس font family میں ای اس طرح لکھا گیا اگر میں نیچے آتا ہوں تو اس میں ای اس طرح لکھا گیا تو یہ جو style ہے font family کے through control ہوتا ہے اس کو control کرنے کے لیے جو ہمارے پاس property ہے css میں وہ ہے font family اور جیسے کہ میں آپ پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ براوزر میں کچھ font families ہیں جو by default installed ہوتی ہیں جس جیسے کہ ہمارے پاس ایک common use font family ہے sans serif یہ ہر ایک براوزر میں by default installed ہوتی ہے میں یہاں پر آکے اب refresh کرتا ہوں تو اب سب سے پہلے میں اس کو comment کر دیتا ہوں اور اسے بھی comment کر دیتا ہوں یہ سیمپل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ابھی current جو family use ہو رہی ہے وہ serif یہ اور میں یہاں پر لگا براکے اس طرح ہوتی یہ بھی serif ہے اس کی ایک type ہے serif نہیں ہے جیسے open serif یہ اس کی type ہے انہوں نے سٹائل change کیا ہو ہے لیکن جو جس کے end پہ edges ہوں گے وہ serif family میں سے ہے اور جس کے end پہ edges نہیں ہوتے وہ serif family میں سے یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں سریف refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کافی زیادہ clear ہے یہ ہو سکتی آپ کی کوئی ویب سائٹ education related ویب سائٹ جیسے اگر میں زائے ہوں اس کی بات کروں تو میں سریف کو یوز کیا نہ کہ سریف جو edges فونٹ ہے وہ professional environment environment ہوتا ہے اس میں زیادہ use نہیں ہوتے کیونکہ وہ edges جو ہے اتنے plain اور clear فونٹ زیادہ use کیا جاتا ہے زیادہ تر آپ news ویب سائٹ کوئی بھی دیکھیں گے تو سین سریف فیملی میں سے کچھ یوز ہوا ہوگا سریف فیملی میں سے کم یوز ہوتا ہے تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنی فونٹ فیملی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے پاس بائی ڈیول جیسے یہاں پر میں نے دیکھا یہ کافی popular اور اچھا فونٹ ہے اس کو use کرنے کا طریقہ یہ اس کا نام ہے سیف کرتا ہوں اور یہاں پر آکے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ فونٹ اس براوزر میں بائی ڈیفولٹ اویلیبل نہیں ہے یہ ایک فری فونٹ ہے اس کو ہم use بھی کریں گے نیکس ویڈیو میں اس کو ہمیں پہلے انسٹرول کروانا پڑتا ہماری جو ڈیفولٹ فیملی ہے وہ ہے سیریف تو اس وجہ سے وہ سیریف فیملی پہ شفٹ ہو گیا اور یہاں پر میں ایک اور چیز کی ہے میں کومہ لگا کے پہلے ٹرائی کرو یہ فونٹ ملتا تو یہ use کر لو نہیں ملتا تو پھر اس فونٹ پہ اور میں یہاں پہ جتنی ملتی فونٹ سے لگا سکتا جو فونٹ وہ پہلے سب سے پہلے والی کو دیکھے گا دوسری فونٹ کو دیکھے گا تیسری چوتھی جو فونٹ اس کو مل جائے گی اس کو use کر لے گا یہاں پر میں آپ کو اسے use کر دکھاتا ہوں میں یہاں پہ کیونکہ میں سینڈ سیریف آویلیبل ہے تو سیریف پہ فال بیک نہیں کرے گا یہاں پر میں آیا براؤزر میں آ گیا refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینڈ سیٹ ہو گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے ٹرائی کیا کہ مجھے open سینڈ مل جائے اسے نہیں ملا تو نیکس پہ move کیا جو سینڈ سیریف تھا اس کے پاس رہا تھی یہ فونٹ انسٹول براؤزر میں آویلیبل تھی اس نے اس کو یوز کر لیا میں یہاں سے اگر آلین کوئی اور فونٹ لکھتا ہوں پیچھے آ جاتا ہوں اور یہ ایک اور فونٹ ہے سینڈ سیریف فیملی میں اس کو یوز کرتا ہوں نہیں ملا کیونکہ یہاں سے کوئی اور فونٹ یوز کرتا ہوں اور کوئی بھی میں یوز کر لوں کیونکہ وہ فونٹ انسٹول نہیں تو فرق نہیں پڑھنے والا یہاں پر میں اسے بھی آٹ کر دیتا ہوں میں جتنی فونٹ چاہوں جتنی میں نے منشن کی ہوں بیس پیکٹس ہی ہوتی گیا تو اتنا ویجوال چینج نہیں آیا میں اس کو براغ کرتا ہوں آپ یہاں پہ پی یا پہ فوکس کریے گا میں یہاں سے ایریل ہٹا دیتا ہوں یا سینس ایریف کو پہلے موکر دیتا ہوں دونوں کام سے ہی ہیں میں نے پہلے کہہ رہی ہے کہ پہلے سینس ایریف آپ پہ پہ اس کو ہی ایریل پہ سینس ایریف کیونکہ آئیل ہے تو یہاں پہ 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 فوکس کریے گا میں ریفریش کروں گا یہ تھوڑا زیادہ بولٹ ہو جائے گا اوکی اس کا جو بیسکلی اتنا بولٹ ہو نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا لینٹ وائز ہائٹ وائز یہ بڑا ہو گیا میں اس کا فونٹ سائز کو بڑا کر دیتا ہوں ریفریش کرتا ہوں اور اب ہوفلی کافی کلیر ہونا چاہیے یہ پروپٹی پہ ہم فوکس کرتے ہیں اوکی یا اب آؤٹ میں نے اس کو شفٹ گیا ایریل کو پہلے اور یہاں پر about پہ فوکس رکھیں یہ ریفریش اور اس کا جو فونٹ فیملی چینج ہوئی کیونکہ ریل بائی ڈیفولٹ اویلیبل ہے تو اس طرح یہ کام کرتا اس کو میں اب ایک تو اس کا فونٹ شائز بھی چھوٹا کر دوں گا یہ بسکلی میں ٹو فنگر سے زوم ان اور زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ میک آئس کا فیچر ہے یہ بروزر کا بائی ریفورٹ فیچر نہیں یہ میک آئس میں فیچر ہے یہ میں ایک صرف اور صرف میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جس میں سپیس تھی ان کو مجھے ریپ کرنا پڑا سنگل کوٹس کے ساتھ بھی ریپ کر یوز کر سکتا ہوں آپ چاہیں تو آپ ان کو بھی ریپ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر ہے جن میں سپیس نہیں آپ ان کو ویسے ہی یوز کریں ویڈاوٹ سنگل یا ڈیول کوٹس اور ابھی کے لیے جو پونٹس آویلیبل نہیں ہیں میں ان کو بھی ریموف کر دوں گا اور میں سینس ریفیوز کروں گا یہاں پر آکھے ریفریش کرتا ہوں اور اسے کے ساتھ یہ ایجز ہو لیں اس کو ہم دن مارک کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورث کی پروپٹی بسیکلی ورث کی پروپٹی اور ہائٹ کی پروپٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایکسپلین بیگرونڈ کلر کی پروپٹی ہوپفولی آپ نے گیس کر لیا ہوگا یہ کسی بھی چیز کے بیگرونڈ کلر کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہاں پر آؤں گا اور ہم کیونکہ ابھی تک صرف یہ پیرا گراف ٹیک سے ہی کر رہے ہیں اس کا میں بیگرونڈ کلر یہاں پر سیکھ بیگرونڈ کلر کی پروپٹی چاہ رہے ہیں اس میں یہ ساری پروپٹی اور ہم انشاءاللہ ان سب کو almost کور کریں گے جو کم امپورٹن ہے ان کو شاید سکپ کرتے ان کو آپ خود ایکسپریمنٹ کر سٹیڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو آیا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ابھی ہم سٹری کر رہے ہیں بیگرونڈ کلر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کلر کی پروپٹی جو کلر کے نام ہے جو کی ورڈ ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرتی ہے سیم بیگرونڈ کلر بھی ہی کرتا ہے میں یہاں پر اس بیگرونڈ کلر کلر سیٹ کر سکے اس کو میں done mark کر دوں گا اور اب ہم study کر گے width اور height کی property اس کو میں done mark کر دوں گا اور next اب ہم study کریں width and height property CSS میں width اور height کی property کو CSS میں study کرنے کے لیے میں آپ سب سے پہلے اس element پہ implement کر دکھاؤں گا اور بعد میں اس کا most common use case ہے اس کو کر دکھاؤں گا یہاں پر میں آجاؤں گا اور سب سے پہلے اب ہی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے کہ میں آپ explain بھی کر چکا ہوں یہ پی tag block type element ہے دو طرح کے tag ہوتے جو ہم html fundamental میں detail سے study کیا تا block type اور inline type جو block type elements ہوتے ہیں وہ جتنی ان کے parent میں space available ہوتی ہے وہ ساری space کو occupy کرتے ہیں ان کے left اور right میں کوئی element نہیں آسکتا وہ پوری space occupy کرتے ہیں ہم css کے ساتھ اس کو control کر سکتے ہیں لیکن جتنا ان کے child space کو لیتے ہیں وہ اتنی space لیتے ہیں p tag ہمارا block type element ہے یہاں پر ہمارے پاس جو inline tag ہم نے study کیا تھا وہ span اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر میں same text کو لکھ دوں گا یا کم text کو لکھ گا اور refresh کروں گا تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف یہاں پہ آرہا ہے اس کا text میں اتنی set کروں گا اور اب ہی کے لیے میں font size کو ختم دوں گا صرف اور صرف background color کو میں دیں اور یہاں سے text بھی کم کر دی ہے جتنا میں نے پوری width لیے جو یہاں پر ہے span tag یہ کیونکہ inline تھا element type اس inline ہے اس میں صرف اتنی space لیے جتنا اس میں text تھا اس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری width لے تو اس کو ہم control کر سکتے ہیں width کے property کے ساتھ میں نے wi لکھا اس نے مجھے کہہ دیا width property use کرنا چاہتے ہیں میں enter کیا yes اور یہاں پر یہ auto یہ default ہے fit content جتنا content ہے max content جتنا content ہے main content یہ بھی یہاں پر میں width set کیا 100% اور یہاں پر آکر refresh کرتا ہوں تو ابھی یہ چیز یہاں پر change نہیں ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی جو display کی property ہے جیسے کہ میں بتا چکا یہ display inline پہ set ہے اس کے لیے ہمیں اس کا display ہے اس کو change کرنا پڑے inline سے کچھ اور جب display inline ہو تو ہم اس کی width کو control نہیں کر سکتے تو CSS میں display کو control کرنے کے لیے property ہے display ہے اور جو by default value span کو لگی ہے میں یہاں پہ inline نہیں رہنے دیا refresh کیا کوئی change نہیں آیا میں یہاں پر اس کو inline ہوگا تو یہ property neglect ہو جائے گی میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں یہاں پر آکے browser میں یہ 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 صحیح ہے یہ ریفریش کریں اور write click کر inspect کریں inspect کرنے کے بعد آپ یہ arrow اس پہ click کریں اور جو element جس کی آپ styling کو دیکھنا چاہتے کہ کس طرح style implement ہو رہے ہے اس پہ click کر دیں میں نے پہلے اس پہ click کیا یہ selector یہ blue ہو گیا اور پھر میں نے اس style کو دیکھنا آتا میں اس پہ hover بھی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے اس کے پاس بتا رہا میں اس click کرتا ہوں تو یہاں پر اس style مجھے یہ نظر آئیں گے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ property سہی ہے میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر برا اس کا فون سائز کر لیتا ہوں یہ جو property ہے اس کا جو color ہے وہ صحیح ہے یہ property وہ بھی active لگ رہی ہے یہ disable لگ رہی ہے اور اس کے آگے یہ جو ہے میں اگر اس پہ hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سیٹنگ display to something other than in line تو یہ ہمیں یہاں پر براوزر بھی بتا رہا ہے کہ اگر آپ display کو in line کر دیکھیں میں اس کو cut بھی کر دیتا ہوں تو کیونکہ by default بھی properties لگ رہی ہوتی ہے اور by default property کیا لگ رہی ہوتی ہے آپ چیک کر سکتے کمپیوٹیڈ میں جاتے یہ جو بھی final properties element کو لگ رہی ہے وہ یہاں پہ کمپیوٹیڈ style کے tag میں جتنی properties اس کو لگ رہی ہیں وہ ساری شو ہوتی ہیں کمپیوٹیڈ کے tag میں جو final property effect کر رہی ہوتی ہے میں یہاں پر اگر display search کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ by default display لگ رہے next اب ہم اس کو set کریں display کو کچھ اور کیونکہ یہاں پر میں نے بتایا کہ اس کو block لگا ہو ہے اور یہاں پر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے پاس available کون 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 سی property ہے تو میں option plus escape press کروں گا اور میرے پاس یہ ساری جو property اس کی value ہے وہ available ہے میں یہاں پر most simple type ہے اس کو use کر لوں گا block جس کا مطلب ہے کہ جتنی space آپ کے parent space پہ ہوئی ہے آپ اس space کو occupy کر لوں width wise height wise نہیں اور یہاں پر اگر میں اس کو uncomment بھی کر کمینٹ کر دیتا ہوں width کو بلوک کر دیا ریفریش کروں گا کیونکہ display block ہو ہے تو وہ automatically ساری space میں ملگ پر ہے PE کو by default جو display ہوتا ہے وہ block ہوتا ہے پر PE کو select کرتا ہوں اور computed property میں display automatically block میں is out کیونکہ span کو میں change کیا ہے block ہی مل رہا by default اگر میں اس کو یہاں سے ختم کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے اس کو inline line ہوتا ہے میں نے اس کو change کر دیا کہ block کر لیکن اگر میں اس کی width کروں گا width کو 50% ہو جاؤ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن جو ہوتا ہے inline اگر ہوگا تو اس پہ width کی property کام نہیں کرتی اور یہاں پر جیسے کہ آپ نے مجھے دیکھا کہ میں change دیکھ دیکھ سکتے جیسے میں اس کا color جو ہے وہ وائیڈ کر دوں گا یہاں پر effect تو ہو جائے گا لیکن یہاں پہ جیسے یہاں پہ آرام سے چیک کلنے ہو کہ یہ property میں وائیڈ کرتا ہوں تو پھر کیا effect آتا ہے اس کا font weight میں بول کرتا ہوں تو پھر کیا آتا effect یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کر کے دیکھ سکتے یہ 100% valid ہے لیکن یہ persistent نہیں رہے persistent یہ انگلیش کا word مطلب باقی رہنہ مطلب وہ چیز جو ہم نے چینجز کی ہے وہ اپنی سٹیٹ کو مینٹین رکھیں جب ریفریش کریں تو وہ غائب نہ ہو جاتے مطلب یہ persistent اور permanent چینج کے لیے مجھے وہ چیز یہاں پر ایڈ کرے گی ہم نے یہاں پر ایک 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 دونگا ڈسپلی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے دھرو جو ہماری ڈسپلی کے بہیویر ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں دو پروپٹیز ہم نے study کی in line اور block اس کے علاوہ ایک اور بہت important جو ہم کافی commonly یوز کرتے وہ ہے in line block in line block میں نے کی ہے تو اب یہ space اب ہی کے لئے تو اتنی ہی لے رہا ہے جتنی بیسی کلی تا ٹیکس ہے لیکن اب اگر میں اس کو 100% set کرتا ہوں تو اب بھی یہ set ہو جائے گا اب بھی ایک valid use case ہے تو یہ تین important ہے اس کے لاوہ باقی جو ہیں جو اس کے لاوہ most important ایک ہے flex اور grid flex کو ہم اس course میں اچھے سے study کریں گے grid کو ہم اس course میں study نہیں کریں گے اس کے لئے separate course ہوگا okay next اب ہم نے یہاں سے width کو بھی study کر لیا last ہمارا رہ گیا بلوک ہے یہاں پہ میں inline block اس کو کر دیتا ہوں mostly ہم inline block اس کو slack کرتے تاکہ width inline block کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم width کو specify نہیں کرتے 100% تو اس کے آگے اگر میں کوئی اور spell لگا دوں گا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا لیکن اگر میں اس کے block اس کو specify کر دوں گا کہ آپ کی display type ہے block behavior block ہے تو اس کے سامنے نہیں آسکے گا فول width لے گا تو یہ difference ہے inline block کو لیے آپ نے 300 pixel جتنے بن دی تھے اتنی اس کو hat چک لے آپ نے یہاں پر hopefully note کیا ہوگا کہ میں ایک اور unit یہاں پہ یوٹ کی ہے css percentage یہ اپنے parent پہ dependent ہوتا ہے اگر parent جو width ہے 100 pixel ہے اور اس میں child ہے یہاں پہ میں دیتیل میں یہاں پہ میں div add کرتا ہوں اور یہاں پہ بسیک لی یہ جو example ہے یہ ہم next ویڈیو میں کریں گے کیونکہ اس کے لئے مجھے class اور id کو use کرنا پڑے گا اور یہ ویڈیو آرڈی کافی لنبی ہوگئی ہے تو وہ ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پرسنٹ ہے وہ اپنے پرسنٹ پر کس طرح dependent ہو گا یہاں پر صرف میں آپ اس کو explain کر دیتا ہوں کہ اگر پیرنٹ جو ہے اس کی ویڈت جو ہے 100 پکزل ہے اور میں چائل اس میں ایک اور چائل ایلیمنٹ ایڈ کر کے اس کو کہ دیتا ہوں کہ تم نے 30 پرسنٹ لینا ہے تو اس کی جو width سیٹ ہو جائے گی وہ 30 پکزل ہو جائے کیونکہ 100 پکزل کا جو 30 پرسنٹ بنے گا وہ 30 پکزل بنے گا یہ ہم نیکس ویڈیو میں properly کریں اس کے بعد اس سے نیکس ویڈیو میں ہم جو external font families ہوتی ہیں جو ہمارے پاس google font میں سے جیسے وہاں سے use کرنا سیکھیں میں اسے بھی چیک کر دوں گا یہاں پہ ہم کو بھی select کر لیا اور ساتھ پہ میں display کو study کرنی گا یہاں پہ میں description add کرنی گا یہ sheet ka link view only link description میں مل جائے گا تاکہ آپ go through کر سکیں کہ جو properties ہم cover کرتے جائیں گے وہ میں یہاں پر add کرتا جاؤ ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں font family weight style background color text align width height اور display کی css properties کو study کیا ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو please comment section میں اس کو mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ don't forget to like this video and also subscribe to my channel